اسرائیل حماس کے بیچ جنگ کا میڈلیس میں لگاتار فیلتی جا رہی ہے اسرائیل نے پہلے گازہ میں حماس کو نستو نابود کر دیا پھر حزباللہ پر ٹوٹ پڑا اور قریب ایک مہینے سے لیبلان میں حزباللہ کے ٹھکانوں پر لگاتار حملہ کر رہا ہے حزباللہ کے ایک کمانڈر کو چنچن کر مارا جا رہا ہے گازہ سے لیبلان تک اسرائیلی سینہ آسمان سے آگ کے گولے برسا رہی اور اس جنگ کا دائرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے مرلیس میں گازہ سے لے کر لیبلان یمن سے لے کر ایران تک مہا جنگ کا میدان تیار کیا جا رہا ہے مرلیس کے آدھا درجن دیشوں پر جنگ اور اس سے ہونے والی تباہی کا خطرہ من رہا ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ مہا ید کا ٹیلر ہے کیا ایران کا اسرائیل پر حملہ اب بھیانت جنگ میں مڑ رہا ہے کیا یہ لڑائی آٹیومیٹک مور تک پہنچ جائے گی مرلیس کے حالات کافی زیادہ تناؤ سے گزر رہی ہیں وہاں پر بارودی باروش ہو رہی ہے اور اس جنگ میں اسرائیل کی مدد لگاتار امریکہ کر رہا ہے میں آپ کو تازہ تصویر دکھانا چاہتا ہوں یہ تصویر یمن سے ہے جہاں ہوتی کے ٹھکانوں پر امریکہ نے زبردست طریقے سے حملہ کیا امریکہ نے بی ٹو بومبر سے یمن کے ہوتی ودرویوں کے اڈے پر حملہ کیا ہوتی کے ہتھیاروں ڈیپو کو برباد کر دیا اور اس حملے سے میڈلیسٹ میں تناؤں بڑھنے کی آشنکہ ہے اور یہ ہتھیار ڈیپو زمین کے اندر کنکریٹ کے بنکروں میں تھی جنہیں بمباری سے تبھا کیا گیا ہوتی ودرویوں کے ہتھیاروں کے دمپر لال ساگر باب المندیو کھاڑی اور ادن کی کھاڑیوں میں انٹرنیشنل جہازوں پر مسائلوں پر راکیٹ اور ڈانس سے حملہ کرتے تھے امریکہ کے اس حملے کا مقصد ہے ہوتی ودرویوں کو کمزور کرنا تاکہ انٹرنیشنل سمجھ